ہمارے سامنے چکن زبا نہیں ہوتا تو کیا ان کو لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ زبا کے اندر اگر جو آپ نے دکان پر گوشت دیکھا وہ رکھا ہوا ہے پہلے سے کٹا ہوا ہے تو اس کو لے سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ اس میں آپ تحقیق کریں کہ اس نے اس پر کلمہ پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا دوسرا یہ کہ اگر آپ چکن اپنے سامنے خرید دیتے ہیں تو آپ کیونکہ پیسے دیتے ہیں اور کسٹومرے تو آپ کو یہ کہنا ضروری ہے کہ بھئی کلمہ تھوڑا بلند آواز سے پڑھنا کہ کم سے کم آپ کے کان سن لے کیونکہ یہ زبا کرنے والے اتنے دل میں کلمہ پڑھتے ہیں مطلب زبان ہلاتے ہی نہیں ہیں بعض لوگ تو گھٹکا خائبے ہوتے ہیں ایسی صورت میں آپ کیونکہ پیسے دیتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اگر دکانیں زیادہ ہیں وہاں کہ بھئی آپ کلمہ ایسا پڑھیں تھوڑا آواز کے ساتھ کلمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آواز کے ساتھ پڑھے گا لیکن اگر وہ آواز کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھا کسی نے صرف دلی دل میں کلمہ پڑھ رہا اور جانور کو زبا کر دیا جان پوچھ کے تو وہ حلال نہیں ہوگا اس کا کھانا حرام ہوگا تو اس کا آپ خیال رکھیں کیونکہ آپ پیسے دیتے ہیں